نمسکار شروعات جی نیچرپیتی چینل میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے اور ابھی اس سے پہلے کی کڑی میں میں نے بتایا کہ اگر کچھ چیزیں کھاتے ہیں تو اس کے پچھنے میں دکت آتی ہے تو کنکن چیزوں کا گھرے لیو چیزوں کا استعمال کر کے آپ سوچتے رہ سکتے ہیں اب اس میں میں بتاتا ہوں کہ کس کارن سے کچھ بیماریاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کو اگر ہم دور کرتے ہیں باڈی کے اندر تو ہم کو اس سے آرام ملتا ہے جیسے لکوے کی پرابلم اگر کسی کو ہوتی ہے لکوہ ہو جاتا ہے اس کی پرابلم یہ کہ اس کو سوڈیم کی کمی ہے اس کی باڈی میں سوڈیم کی کمی تھی جسے کارن اس کو لکوہ ہوا کسی کو ہائی بی پی کی پرابلم ہے ہائی بی پی کی پرابلم کے لیے سنان میں سونے سے پہلے ایک گلاس جل کا سیون کرے اور سنان کرنے کے ترنت بعد آپ ایک گلاس پانی پی لیجئے گا آپ یہ مان کے چلیے کہ آپ کو اس سے بہت رہت ملے گی اور جب آپ سنان کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا نمک ڈال لیجئے گا یہ چھوٹے چھوٹے نسکے ہیں جو آپ کی ہیلتھ کے لیے آپ کے شریر کے لیے بہت ہی لابکاری ہیں گنڈکاری ہیں جس سے آپ سوست رہ سکتے ہیں اگر کسی کو لو بی پی کی شکایت ہے تو سیندھا نمک ڈال کر پانی پیئے سیندھا نمک لو بی پی کی شکایت ہے تو سیندھا نمک ڈال کر پانی پیئے آپ کو اس سے آرام ملے گا آپ اس سے سوست رہیں گے اور کف کی شکایت اکثر لوگوں کو کف کی شکایت ہوتی ہے اس کا اس کے پیچھے کا کاران ہے کہ فاس فورس کی کمی ہوتی ہے باڑی کے اندر تب آپ کو کف بڑھتا ہے اور اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ آپ گڑ یا شہد کھائیں جی ہاں فاس فورس کی کمی باڑی کے اندر ہوتی ہے تو گڑ اور شہد گڑ کا کیا ہے کھانا کھایا اس کے بعد ایک ڈلی گڑکی گڑ کی چیزوں کا استعمال کرے تو آپ کو کف کی پرابلم نہیں ہوگی اور آپ بلکل پرفیکٹ ہو جائیں گے اور بتاتا ہوں کچھ چیزیں ہاں لے لیجے گیاں ہمارے پاس بھی آیا ہم بھی آپ کو دے رہے ہیں جمبھائی بہت لیتے ہیں لوگ جو اکثر ان کو یہ مان کے چلو کہ ان کی باڑی میں اکسیجن کی کمی ہے جس سے کارنے وہ جمبھائی زیادہ لے رہے ہیں یہ چیک کر دو اپنے آپ بڑے اچھے اچھے طریقے ہیں اور زکام اگر کسی کو ہوتا ہے جو لوگ پراتے کال جوس پیتے ہیں اس میں تھوڑا سا کالا نمک اور ادرک ڈالنے تو ان کو زکام کی پرابلم نہیں ہوگی اور اور میں آپ کو بتاؤں کی کیڈنی جی پرابلم تب ہی ہوتی ہے کبھی بھی کیڈنی کی پرابلم کے لیے کھڑے ہو کر پانی مت پیجے گا کیڈنی کی پرابلم ہوگی ہمیشہ پانی بیٹھ کر پیجے گا تو یہ آج میں نے آپ کو اور تامبے کا پانی تامبے کا پانی اگر آپ کبھی بھی کھڑے ہو کر مت پینا تامبے کا پانی بھی کبھی بھی آپ کھڑے ہو کر مت پیجے گا وہ بھی آپ کی ہیلتھ کے لیے نقصان ڈائک رہے گا تو میں نے آپ کو یہ دو تین چیزیں اور بتائی ہیں تو آپ ان ساری چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں اور سوشت رہ سکتے ہیں تامبے کا پانی کھڑے ہو کے مت پیجے گا ٹھیک ہے تامبے کا پانی بہت اچھا ہوتا ہے کیڈنی کے لیے پرابلم ہوتی ہے اگر آپ بیٹھ کے پانی پیتے ہیں تو کوئی دکھت نہیں ہوتی اگر آپ کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں تو اس کا اثر ڈائریکٹ کیڈنی پہ اور چھوٹی ہاتھ اور بڑی ہاتھ پہ جاتا ہے تو اس سے آپ کو بچاؤ کرنا ہے لو بی پی اگر آپ کو ہوتا ہے تو آپ سیندہ نمک ڈال کر پانی پیجے گا آپ کو کوئی دکھت نہیں آئے گی ہائی بی پی کی اگر آپ کو شکایت ہے تو آپ سونے سے پہلے ایک گلاس پانی پیجئے اور سنان کرنے کے بعد آپ ایک گلاس پانی پیجئے اور سنان کرتے وہ اس پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال دے تو بھی آپ کو مان لیجئے گی بی پی کی شکایت سے بچائیں گے اور اگر آپ کو کف کی شکایت تو آپ گڑ یا شہد کھا سکتے ہیں کھانا کھانے کے بعد اس سے بھی آپ کو راحت ملے گی تو ان ساری چیزوں کا استعمال کیجئے خوش رہیے سوست رہیے مست رہیے ہستے رہیے ہمارے پاس جو گیان آتا ہے ہم آپ کو باٹ دیتے ہیں بس پسند رہیے گا